سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے فیکٹرز جو کہ افیکٹ کرتے ہیں شیپ آف آئینک سولیڈ ہم نے کہا تھا کہ آئینک سولیڈ ہمارے پاس ایک ٹائپ ہوتی ہے کرسٹیل آئین سولیڈ کی اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کہا تھا آئینک سولیڈ کون سے والے سولیڈ ہوتے ہیں جن میں آئینک بانڈ ہوتے ہیں اور وہ کس سے ملکے بنے ہوتے ہیں آئین سے ملکے بنے ہوتے ہیں آئین سے ملکے بنے ہوتے ہیں تو اس کی دیکھنے shaped کی بات کریں گے solid کی بات کرتے ہیں solid میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے close packing آ جاتی ہے یہاں پر ہم لکھیں کہ close packing ہمارے پاس آ جاتی ہے close arrangement ہوتی ہے اور crystalline solids میں جن کی ایک type ionic solids ہے تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے orderly arrangement ہوتی ہے یا ہم کہتے ہیں ایک طرح order follow ہو رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس shape آتی ہے تو first thing جو ہمارے پاس یہاں پر آ جاتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ionic solids سے سب سے زیادہ arranged type آ جاتی ہے ہمارے پاس crystalline solids کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ions موجود ہوتے ہیں اور ions کے درمیان ہمارے پاس کون سی forces ہوتی ہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں electrostatic forces of attraction ٹھیک ہے electrostatic forces of attraction اور یہ کون سی forces ہوتی ہیں ان forces کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس forces آ جاتی ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں ایک positively charged ions کی وجہ سے اور negatively یعنی کہ total positive ion ہوگا اور total negative ion ہوگا complete positive charge ہوگا ایک ion پہ اور complete negative charge ہوگا دوسرے ion پہ دونوں ملا کے کیا بنائیں گے ionic solid جس طرح سے sodium chloride کے مثال دیں complete positive charge sodium پہ اور complete negative charge chloride پہ اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا sodium chloride جو کی ایک ionic solid ہے ٹھیک ہے جو ہم table salt use کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس electrostatic forces of attraction آگے اور انہیں کی وجہ سے ان کے اندر اتنی زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ان میں strong forces ہوتی ہیں کہ اگر ہم sodium chloride کو توڑنا چاہیں تو اس کے لئے میں بہت strong ہمیں یہاں پر جو ہے وہ forces لگانے پڑیں گی کہ ہمارے پاس ایک اس میں آج ہے respective sodium ions اور chloride ions میں آج ہے کیونکہ basically جو یہ unit موجود ہے وہ کسی ion کے form میں نہیں بلکہ یہ ایک formula unit ہے ہمارے پاس sodium chloride کا ٹھیک ہے اور اس طرح بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس بلکہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پورا ایک crystal موجود ہوتا ہے ionic solid کا ٹھیک ہے فرص کریں ایک crystal اس کے اندر بہت سارے units ہوں گے sodium chloride کے اور ہمیں یہ اس کو توڑنے کے لئے یعنی کہ اس کے respective ions میں وہ بھی gaseous form میں لانے کے لئے ٹھیک ہے gaseous form میں یہ ions ہمارے پاس آجائیں اس میں لانے کے لئے بہت زیادہ energy required ہوتی ہے اور کتنی energy required ہوتی ہے ہم یہاں پر دیکھیں گے اس کی value اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آجاتی ہے 787 ٹھیک ہے 787 kilo joules per mole یعنی اتنی زیادہ energy ہمیں required ہوتی ہے یہ اماؤنٹ ہے energy کی کیونکہ ہم دیکھیں ہے کہ ہمیں required ہوتی ہے sodium chloride کے یعنی ایشوریٹ کو sodium chloride کو توڑنے کے لئے اس کے respective 1 mol sodium chloride کو توڑنے کے لئے اس کے respective 1 mol sodium ions gaseous sodium ions اور 1 mol sodium sorry chloride کی gaseous ions میں اور اس کو ہم کہتے کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں latest energy ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کے latest کو توڑا یعنی کہ اس کے network کو توڑا ہے ٹھیک ہے تو اتنا strong اتنی زیادہ energy چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے یہ first factor دیکھا اب اس first factor کے according اگر ہم دیکھیں تو definitely اتنی زیادہ strong attraction ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اتنی strong attraction کی وجہ سے ہمارے پاس کیا جاتا ہے order آ جاتا ہے ٹھیک ہے order جب ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت ایک تو order ہوتا ہے دوسرا packing ہوتی ہے order plus packing اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا جاتا ہے ایک definite shape آئے گی definitely اب کوئی چیز closely packed ہوگی تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس definitely وہ بیٹو کی تو نہیں ہوگی پھر اس میں کو کسی ایک پرٹیکلر انداز میں ہی رکھا ہوگا جس طرح یہاں پر ہم دیکھیں ہیں اگر sodium chloride کا ایک crystal ہے purple ones کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس sodium کے ions ہیں اور جو green ones ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ chloride کے ions ہیں تو دیکھیں ان میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ closed packing اور جس کی وجہ سے انہوں نے ایک shape بنائی ہوئی ہے یہ shape ہمیں اچھے سے معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے cubic shape ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح cube بنا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس وہ ionic solids آ جاتے ہیں اور دیکھیں ایک ہمارے پاس کیا آ گیا کہ یہاں پر ہمارے پاس definite pattern آ جائے گا تو ہم لکھیں گے definite pattern یا definite geometry آ جاتی ہے definite ہم لکھیں گے geometry ٹھیک ہے definite geometry یا pattern ٹھیک ہے تو یہ ہمیں first ہم نے factor دیکھ لیا second factor کی طرف move کرتے ہیں second factor کیا کہتا ہے ہم یہ دیکھ لیں گے second factor ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پر ہم mention کریں گے یہ ہم لکھیں گے factor number 2 ٹھیک ہے اور ادھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں factor number 2 کہتا ہے کہ یہ ہم بات کریں گے radius ratio کی ٹھیک ہے radius ratio اب radius ratio کیا ہوتی ہے اس میں ہم ratio لیتے ہیں کس طرح کی ratio لیتے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم لیتے ہیں radius لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ktine کا اس کو divide کرتے ہیں اس کی ratio لیتے ہیں radius of the a9 سے یہ ہمارے پاس ایک value آتی ہے اس کی values کی کچھ ہمارے پاس ہم نے ان کی ranges رکھی ہوئی ہیں وہ range جو ہیں یا جو یہ values ہوتی ہیں وہ determine کرتی ہیں کیا shape یا geometry of the crystal ٹھیک ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں اور انھی اب radius ratio پلس ہمارے پاس ایک اور چیز آ جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے coordination number ٹھیک ہے coordination number n o لکھیں گے number کے لیے ٹھیک ہے coordination number کیا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے ہم اس کو discuss کریں گے coordination number ہوتا ہے میرے پاس اگر یہاں پر ایک ktine موجود ہو usually کہا جاتا ہے یہ ktine چھوٹا ہوتا ہے اور a9 respectively بڑا ہوتا ہے comparatively بڑا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کے around کتنے a9s جو ہیں وہ اس کو surround کر سکتے ہیں یہ اس کا کیا ہے یہ اس کے coordinated a9s ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ coordinated ions ہوتے ہیں اور یہی coordinated number اگر دیکھیں چار surround کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا coordination number کیا ہوگا 4 ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس radius ratio اور coordination number دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ہم یہاں پر کچھ values دیکھتے ہیں values کچھ اس طرح سے ہوں گی کہ یہاں پر first of all ہم لکھیں گے coordination number کے لئے میں cn لکھوں گی ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے اس کو underline کر لیتے ہیں then ہم یہاں پر چلیں coordination number نہیں اس سے پہلے ہم کیا لکھیں گے اس سے پہلے ہم لکھیں گے radius ratio ٹھیک ہے اس کو یہاں پر کیا ہم نے اور یہاں پر ہم کیا لکھیں گے radius ratio radius ratio کے لئے چلیں میں double r لکھ دیت ہوں r.r ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر آگے ہمارے پاس geometry گونسی آ جاتی ہے ٹھیک ہے یا shape کونسی آ جاتی ہے یہ ہم دیکھیں گے اور اس کے آگے ہم کیا دیکھیں گے اس کے آگے ہم دیکھیں گے examples ٹھیک ہے ایک اور جنس یہاں mention کرتی چلوں کہ یہ جو radius ratio والا جو ہمارے پاس یہ rule ہے یہ Pauling's rule میں سے rule number one آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے Pauling's rule کہلاتا ہے Pauling نے یہ rule دیئے تھے ٹھیک ہے کچھ rules دیئے تھے لیکن ہم یہاں سے اس کا first one دیکھتے ہیں اور یہ first one سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ shape of the ionic solid کس طرح سے determine ہوتی ہے کس طرح سے یہ factor effect کرتا ہے ٹھیک ہے kate iron دونوں جو ہے وہ same ہوں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی یہ one آ جائے گی ٹھیک ہے تو ایک ہمارے پاس radius ratio one ہوتی ہے تو اس کی range دیکھیں گے کہ شروع ہم کہاں سے کریں گے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ratio آتی ہے 0.155 سے لے کے radius ratio آتی ہے 0.225 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس coordination number جو ہوتا ہے یعنی یہ ایک kate iron کو کتنے a9 سراؤنڈ کریں گے وہ 3 ہوتا ہے ایسے ہمارے پاس جو coordination number 4 یا 4 سے کم ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس اتنے stable نہیں ہوتے تو یہ usually ہمارے پاس unstability کی طرف آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو اس کی جو value ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے triangular planar یا ہم کہتے ہیں triangular ہمارے پاس اس کی shape آ جاتی ہے ٹھیک ہے next ہم آ جائیں گے کہ values دیکھیں گے اب دیکھیں دوسری range ہوتی ہے 0.225 سے لے کے ہمارے پاس آتی ہے 0.414 اس میں بھی usually ہمارے پاس کم ہی آتے ہیں کیونکہ یہ جو 0.414 ہے یہ ہمارے پاس stability کی limit آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آئیں گے ان کے 0.414 یا maximum stability کی limit والا آئے گا اور ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے stability کی limit کیونکہ دیکھیں اگر بہت زیادہ چھوٹا ہو جائے گا k-tine تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا تو a-9 کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اس کے around ہوا ہے اگر دیکھیں اس سے بھی چھوٹا ہو جائے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع جائیں گے repel کریں گے دوسرے کو یہ تو negatively charged ہے then ہم geometries میں دیکھیں گے geometries کیا ہوتی ہے geometries یہاں پر ہمارے پاس آ جاتی ہے tetrahedral geometries آ جاتی ہے ٹھیک ہے tetrahedral geometries آئے گی اور اس کی examples ہمارے پاس ضرور آتی ہیں کونسی examples ہیں for example zinc sulfide ہمارے پاس example آ جائے گی copper cuprous chloride اس کی example آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کی ہم نے examples دیکھ لیں اب next کی طرف move کرتے ہیں اور اس کی values دیکھیں گے ہم اس کی ایک آج range اور دیکھیں گے ہم یعنی 0.414 سے ہمارے پاس جب اس کی range ہوتی ہے 0.732 کی کس کی radius ratio کی تو ہمارے پاس جو coordination number ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے اور یہ باقی آگے ہمارے پاس جو آ جاتے ہیں وہ کیا آ جاتے ہیں وہ stable ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر geometry آتی ہے وہ کون سی آ جاتی ہے یہاں پر ہمارے پاس geometry آ جاتی ہے octahedral geometry آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو example جائیں گے وہ کون سی آ جائیں گے sodium chloride آ جائے گی اسی طرح ہمارے پاس آ جائے گی magnesium oxide ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا اب final ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے 1 کی بات کی تھی نا تو جو final آئے گی ہمارے پاس katein of the a9 ہمارے پاس same ہوں گے یعنی کہ equal ہوں گے تو یہ ہمارے پاس coordination number ہوتا ہے کہ ایک katein کو 8 a9 سراؤن کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس stable form ہے تو یہ limit ہوتی ہے جو 1 ہوگی limit ہوگی definitely ratio جو ہے وہ maximum 1 ہوتی ہے ایسے میں ہمارے پاس geometry آ جاتی ہے وہ cubic آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھا cubic ہمارے پاس cubic geometry آ گئی ٹھیک ہے اور examples اس کی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اس کی example ایک اچھی example آ جاتی ہے stesium chloride کی example آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہم نے radius ratio دیکھی اور ہم نے دیکھا کس طرح سے radius ratio coordination number کو بھی effect کرتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے coordination number کیا ہوگا اور in turn geometry effect ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ionic solids میں ہم نے دو factors یہاں پر study کیے ہیں ایک ہم نے study کیا radius ratio کا جس میں ہم نے کیا دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے radius of the katein کی ratio لیتے ہیں radius of the a9 سے اور ہمارے پاس different values آتی ہیں ان values سے ہم دیکھتے ہیں کہ coordination number کیا ہوگا یعنی katein number of a9 surround کریں گے اور ہم اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی geometry پھر intern اس کی geometry کیا ہوگی ٹھیک ہے اور دوسرے ہم نے یہ دیکھا تھا جو ہمارا first one point وہ یہ تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر bonding کون سے ہوتی ہے actually ionic solids میں ions ہوتے ہیں اور ions کے اندر ہمارے پاس آجاتی ہیں ions کے درمیان آجاتی ہے electrostatic forces of attraction جو کہ ionic bond constitute کرتی ہیں اور اس کے وجہ سے ہمارے پاس close packing ہوتی اور ordinary arrangement ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس definite geometry آجاتی ہے جس طرح سے یہاں پر ہم نے دیکھی کہ close packing کی وجہ سے اتنی close packing تھی کہ ہمارے پاس regular geometry آئی ہے تو اس طرح یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے study کی factors that affect shape of an ionic solid